جی اسلام علیکم ہم اس وقت یہاں پر موجود ہیں نتیہ گلی میں اور جس پوائنٹ پر ہم موجود ہیں اس پوائنٹ کو ڈیتھ پوائنٹ آف لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ویسرہ ہند تھا اس کے نام سے جانا جاتا ہے اگر آپ یہاں پر دیکھیں نیچے تو یہ گہرائی آپ دکھائیں یہ بہت زیادہ گہرائی ہے تقریباً آپ نو ہزار فیٹی ہے اس سے زیادہ کی گہرائی اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ساتھ ہی گورنر ہاؤس ہے جو اس وقت انگریزوں کا تھا گورنر ہاؤس ہے اب تو پاکستان کی یوز میں گورنمنٹ اور پاکستان اس کو یوز کر رہی ہے لیکن اس وقت یہ انگریزوں کے استعمال میں تھا تو ہوا اس طرح سے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن نکلا ٹریکنگ کے لیے اب جب وہ ٹریکنگ کر رہا تھا تو ٹریکنگ کے دوران جب وہ تھک ہے تو اس کے پاس چھڑی جو ٹریکنگ کی چھڑی تھی اس کے پاس وہ چھڑی کے ساتھ ٹیک لگا کر منظر کا ویو کر رہا ہے جیسے ہی وہ یہاں پہ ٹیک لگایا ہے اور منظر کا ویو کر رہا ہے تو اس کے ساتھ اس کے کتا تھا وہ کتا باگتے ہوئے آیا اس کے ساتھ اٹکیلیاں کر رہا تھا باگتے ہوئے آیا اور انہوں نے چھڑی سے ٹکرایا ہے اور اس دوران شاید اس سے بھی ٹکرا گیا تو وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جیسے ہی وہ چھڑی کی ٹیک ختم ہوئی تو وہ گر گیا ایکسیڈنٹلی تو اس طرح سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ڈیٹھ ہوئی تو یہ جو ہے ایک ہسٹاریکل سیکرٹ بھی ہے اور یہ جو وہ پلیس ہے یہاں پر یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی ڈیٹھ ہوئی یہاں سے کچھ فاصلے پر گورنر ہاؤس ہے یہاں سے اگر آپ میچے دیکھتے ہیں تو وہ ایک چھوٹا سا روڈ جا رہا ہے جو ایک بائی پاس روڈ ہے جانے کے لئے مظافرہ باد نتیا گلی مظافرہ باد کشمیر کی طرح اور یہ انتہائی خوبصورت علاقہ ہے اور نتیا گلی کے یہ ٹاپ بھی کنسیڈر ہوتا ہے تو ہم یہ سیکرٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور امید ہے کہ اس علاقے کی یہ جو انتہائی امپورٹنٹ پلیس آنے والے وقت میں آپ لوگ بھی وزٹ کریں گے اور انشاءاللہ جہاں پر قریب ہی ہم اپنا ٹوریس ریزارٹ جو ہے وہ اپریشنل کر رہے ہیں اور اس میں انشاءاللہ آپ سب کو دعوت کریں اور اس پر آنے کے لئے we have traveled about 200 کلومیٹر اور اس جگہ کو دیکھنے کے لئے 200 کلومیٹر جو ہے اور یہ جگہ دکھانے کا جو سب سے اہم ماشاءاللہ رول پلے کی ہے ہمارے شاہف اور ایمان بھائی صاحب نے اور ان کا جو ہے یہاں پر وہ چکن پٹاخا جو ہے ماشاءاللہ وہ بہت مشہور ہے دیش ہے اس پیشل ڈیش ہے اس پیشل ڈیش ہے سر چکن پٹاخا کے حوالے سے تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ یہاں کی کیا ریسپی کیا ہے اور آپ کا ماشاءاللہ تاج ہوتل بھی یہاں کا سب سے فیمس اور لیوئنگ پلیس ہے تو یہ جو ہے یہ کوئی سپیشل ڈیش ہے اس علاقے کی جو ہے فیمس جی بسم اللہ الرحمن پہلی بات ہے یہ بہت شکریہ آپ کا آپ نے اتنا اس کو لائک کیا یہ بلکل ہمارے یہاں نتھے گلی آپ جب آئیں گے تو یہ نتھے گلی کی سوگات سمجھ لیں جس طرح ہر شہر میں آپ جاتے ہیں تو اس کی کوئی نو کوئی فیسل سپیشلیٹی ہوتی ہے کہ یہ اپنا چیز وہاں کے علاوہ ہے یہاں نتھے گلی یہ جب ہمارے بزرگوں نے شروع کیا تھا تو اس وقت دو روے اور ایک روے میں دیسی چکن اور دیسی گی میں ماشاءاللہ دیسی چکن اور دیسی گی میں دو روے میں اس وقت دیا جاتا تھا اس وقت دیا جاتا تھا یہ کتنے انڈکیٹس پہلے کتنے ہیں یہ سیونٹی کی بارت ہے تھوڑا قریب سے ہی لے ارلی سیونٹیز کی بارت ہے یہ سیونٹیز کی بارت ہے آج سے تک ہم پچاس بونجا سال پہلے یہ ریسپی جو آئی تھی یہ انڈیا سے آئی تھی انڈیا سے آئی تھی انڈیا کے دلی سے وہاں پہ میرے بزرگ جو تھے دادہ سے وہاں پہ ماشاءاللہ یہ بات ایم ہے کہ جو بندی نتیا گلی جو بھی بندہ ہتا ہے نتیا گلی اور اگر وہ یہاں پر آ کر یہ چکن پٹاخہ نہیں کھاتا تو یہ اس کا مطلب اس کا تور ادورہ ہے تو یہ واقعی ایک کھانے کی چیز ہے اور بہت مزے کی اور ہم دو دفعہ کھا چکے ہیں اب الحمدللہ اور اس کے ساتھ یہ جو فیمس پوائنٹ ہے یہ ایک ہیڈن سپورٹ ہے اور ہم یہاں پر اپنے ٹوریسٹ ریزارٹ کی لوکیشن کے لیے آئے تھے ایک تو ہمارا فائنل ہو چکا ہے اور دوسرا ریزارٹ کے لیے ہم جا رہے تھے تو راستے میں بھائی نے یہ بتایا ہماری پوری ٹیم جو ٹرائیول کر رہی تھی تو ہم نے کہا یہ آپ کو اوورال دکھا دیں تو آپ کائنڈلی ایک پورا شارٹ اوورال لے لیں اور چکن پٹاخہ کا ایک چھوٹا سر میں بھی بتاؤں جی جی چھوٹا سر میں بھی بتاؤں چکن پٹاخہ کے حوالے سے کارل صاحب بھی کچھ آپ کو انفرمیشن دینا چاہتا ہے چکن پٹاخہ یہ ایک ایسی ڈش ہے جو کہ اتنی اچھی میرینیٹڈ ہوتی ہے کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ صرف یہ نہیں کہ اوپر سے ہو اوپر تو اس کے انہوں نے سپائیسز لگائے ہوتے ہیں لیکن اس کا مین ٹیسٹ آتا ہے اس کا وائٹ اندر جو میٹ ہوتا ہے وہ اتنا ڈلیشیس ہوتا ہے کہ اوپر سے نیچے تک وہ تمام ہاتھ سے نکلتا جاتا ہے اس کے ریش جتے ہیں اس کو لائدہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ ایک چیز میں بتاؤں کہ میرے دوست ہیں جو کہ آتے ہیں یہاں پہ اور وہ اس پیشل اس پرپس کے لئے آتے ہیں کہ ہم لاہور سے چلتے ہیں اور کہتے ہیں ہم چٹا کی ٹکن پٹاخہ کھانے رہے ہیں ٹھیک ہے اور ٹکن پٹاخہ کھانے باپس سے لے جاتے ہیں بہت مزید ہے کبھر صاحب آگے بہت مزید ہے اور اس میں یہ ٹکن پٹاخہ اس جگہ کے لئے اس لئے امپورٹنٹ ہے کہ اس میں تھوڑے سپائسیز اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ آپ کی صدی ختم کرتے ہیں ہم آئے تھے تو ہمیں بہت زیادہ صدی لگ رہی تھی تو ٹکن پٹاخہ کھایا ہے تو ہماری صدی کھانے بھی اب تک جنرل ریڈیوز ہوگی صحیح ہے یہ کہہ نا یہ اپنے مین مین میں مان نوازی کا بہت شکریہ اور پیار محبت کا دعاوں کا بہت شکریہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ کا اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے تینکیو